انہیں مبارک بات پیش کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک عام ہندوستانی بغیر یہ بتائے ہوئے کہ شاعر یا قوی کا نام کیا ہے اگر اس سے یہ کہا جائے کہ وطن کی محبتوں کا پیغام دینے والی شاعری پڑھو یا سناو تو یہ تیہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ پڑھنے والا شاعر ہندو ہے یا مسلمان ہے کیونکہ مذہبوں کی قید میں شاعری کو باندھا نہیں جا سکتا ہے ہم نے اس طرح کے شعر اکثر کہے ہیں کہ نام پر مذہبوں کے لڑ بھڑ کر یوں ہی سڑکوں پہ گر بہا دو گے سرحدوں نے اگر لہو مانگا دوستو سرحدوں کو کیا دو گے یہ آج کی اس محفل کا پیغام ہے جو ہم پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں بہت مبارک بات بھائی زمزم رامنگری آئیے اگلے شاعر سے ملاقات کریں اور انہیں میں اب یہ کہہ کر آواز دوں کہ وہ اپنے کلام کے ساتھ یہاں تشریف لائیں آج تو پھر کوئی مل ہی جائے گا مگر ہماری طرح کون تم کو چاہے گا تمہیں ضرور کوئی حسرتوں سے دیکھے گا مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا محبت کرنے کے لیے آسان لفظوں میں آسانی کے ساتھ محبتوں کے جذبات لوگوں تک پہنچانا یہ آج کے نوجوان شاعروں کا کمال ہے میں انہی میں سے جناب ساحل کپل وستوی کو آواز دے رہا ہوں کپل وستو نیپال سے ہمارے بیچ میں تشریف لائے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ساحل کپل وستوی صاحب اپنے کلام کے ساتھ مائک پر تشریف لائیں اسلام علیکم وقت کم ہے اس لیے بلا تمہید ایک مطلع دو شعر حاضر کرتا ہوں عشق ہے جرم تو پھر اس کی سزا دے مجھ کو احمق ہے جرم تو پھر اس کی سزا دے مجھ کو میں ہوں پروانہ جلوں گا تُو جلا دے مجھ کو واہ عشق ہے جرم تو پھر اس کی سزا دے مجھ کو میں ہوں پروانہ جلوں گا تُو جلا دے مجھ کو اور باد کر پر کو نہ رکھ قید میں دم گھتا ہے باد کر پر کو نہ رکھ قید میں دم گھٹتا ہے میں پرندہ ہوں ہواوں میں اڑا دے مجھ کو میں پرندہ ہوں ہواوں میں اڑا دے مجھ کو حضل کا مطلع پیش کرتا ہوں سماتھ فرمائی ان کو حال دل میرا با خدا نہیں معلوم ان کو حال دل میرا با خدا نہیں معلوم اور مجھ کو بھی ان کا ماجرہ نہیں معلوم ان کو حال دل میرا با خدا نہیں معلوم اور پاس تھا میرے جب تک مجھ پہ جان چھڑکتا تھا دور مجھ سے جانے پر کیا ہوا نہیں معلوم ان کو حال دل میرا با خدا نہیں معلوم اور خاص طور سے نوجوانوں کی نظری شیر میں نے ان سے جب پوچھا مجھ سے پیار کرتے ہو میں نے ان سے جب پوچھا مجھ سے پیار کرتے ہو پہلے مسکرائے پھر کہہ دیا نہیں معلوم ان کو حال دل میرا با خدا نہیں معلوم اور بنارس کے اچھے لوگو بنارس کی ایک خوبصورتی جو میں نے یہاں آتے جاتے محسوس کی ہے چار مصروں میں اسے پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد کسی سے پوچھیں پتا اگر جو آپ کا اشیقا کسی سے پوچھیں پتا اگر جو آپ کا اشیقا جواب دیں گے یہی سب اگر وہ واقل ہیں جہازہ کی صداوں میں آرتی بھی ہو جہازہ کی صداوں میں آرتی بھی ہو تو پھر سمجھنا بنارس میں آپ داخل ہیں تو پھر سمجھنا بنارس میں آپ داخل ہیں اور چار مل سے خاص طور سے نوجوانوں کی نظر ہیں جی ارشاد غم و علم کے خزانے میری تلاش میں ہیں غم و علم کے خزانے میری تلاش میں ہیں غم و علم کے خزانے میری تلاش میں ہیں کہ سارے درد پرانے میری تلاش میں ہیں کہ سارے درد پرانے میری تلاش میں ہیں تو کیسے ہو گئی میری یہ جاننے کے لیے تو کیسے ہو گئی میری یہ جاننے کے لیے زمانے بھر کے دیوانے میری تلاش میں ہیں زمانے بھر کے دیوانے میری تلاش میں ہیں بڑی خاموشی سے آپ سن رہے ہیں مجھے احساس دلائیں کہ آپ بنارس کے اچھے اور باز اوک سامین ہیں چار مصرے پیشت کرتا ہوں اٹھے رہا ہے چمن میں دھوا دیکھنا کیا جلا پھر کوئی آشیاں دیکھنا اٹھے رہا ہے چمن میں دھوا دیکھنا کیا جلا پھر کوئی آشیاں دیکھنا ہی لگی آگ نفرت کی چاروں طرف ہی لگی آگ نفرت کی چاروں طرف جل نہ جائے یہ ہندو سے تادے واہ 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 ساتھیوں